بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل Only Follow Islam پر خوش آمدید کہتا ہوں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب صدیقہ خطاب ام المؤمنین کنیت ام عبداللہ تھی عبداللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھنجے کا نام ہے جو کہ ان کی بہن اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صحاب زادے تھے جو اپنے باپ کی نزبت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور ہیں چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی اولاد نہ تھی اس لئے کوئی کنیت بھی نہیں تھی چنانچہ ایک دفعہ بڑی حسرت سے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ دوسری عورتوں نے اپنے خاوندوں کے بیٹوں کے نام پر کنیت رکھ لی ہے میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر رکھ لیں کیونکہ خالہ ماں کے قائم مقام ہوتی ہے ایک دفعہ کہیں سے قیدی گرفتار ہو کر آیا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں بند تھا یہ ادھر عورتوں سے باتیں کر رہی تھی تو وہ لوگوں کو باتوں میں مصروف دیکھ کر چپکے سے نکل بھاگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو وہ قیدی وہاں نہیں تھا دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ بھاگ گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے میں فرمایا کہ تمہارے ہاتھ کٹ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دوبارہ گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہی ہیں پوچھا عائشہ کیا کر رہی ہو عرض کی کہ دیکھتی ہوں کہ کون سا ہاتھ پہلے کٹے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کے متاثر ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے دعا فرمائی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہیں کی بلکہ انداز اور اشارے سے جو بات بھی ناغوار محسوس کرتی تو فوراں ترک کر دیتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اٹھارہ سال تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر آخرت اختیار فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں میں بڑی مقبولیت حاصل تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کسی کی برائی نہیں کرتی تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی ذہین تھی آپ کو عورتوں میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث زبانی یاد تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحجد کی نماز میں قرآن پاک کی بڑی بڑی صورتیں نہایت خشوع خضوع سے تلاوت فرماتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہوتی تھی چاشت کی نماز بھی بڑی پابندی کے ساتھ پڑتی تھی فرمایا کرتی تھی اگر میرا باپ بھی قبر سے نکل آئے اور مجھے اس نماز سے منع کرے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گی رمضان المبارک میں تراویح کا خاص احتمام کیا کرتی تھی سکوان نام کا ایک پڑھا لکھا غلام تھا وہ امام ہوتا اور یہ مقتدی ہوتی تھی ہر سال حج کی بھی کسرت سے پابندی کرتی ایسا سال بہت کم گزرا جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ حج کرنے نہ گئی ہوں کسرت روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چھٹا نمبر اور عورتوں میں پہلا نمبر ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دو ہزار دو سو دس احادیث روایت کی ہیں جن میں سے صحیح بخاری اور مسلم میں دو سو چھاسی حدیثیں ان کی روایت سے موجود ہیں ان میں سے ایک سو چوہتر حدیثیں دونوں کتابوں میں مشترک ہیں چوون حدیثیں بخاری میں اور اٹھاون مسلم میں اس حساب سے بخاری شریف میں دو سو اٹھائیس اور مسلم شریف میں دو سو بتیس اور باقی حدیث کی دوسری کتابوں میں مذکور ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی فصیح البیان اور تیز فہم نہیں دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں فوت ہوئیں اس وقت ان کی عمر سرسٹ برس تھی سن اٹھاون ہجری میں بیمار ہوئیں چند روز علیل رہیں لوگ خیریت تریافت کرنے آتے تو کہتی کہ اچھی ہوں اٹھاون ہجری اور رمضان المبارک کی سترہ تاریخ تھی نماز عشاء کے بعد رات کو وفات پائی شور سن کر انسار مدینہ گھروں سے باہر نکل آئے نماز جنازہ میں اتنا حجوم تھا کہ عید کا دھوکہ ہوتا تھا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں مدینہ منورہ کے قائم مقام گوونر تھے انہوں نے ہی نماز جنازہ پڑھائی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریبی محرم رشتداروں قاسم بن محمد بن ابو بکر عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابو بکر عبداللہ بن عطیق عروہ بن زبیر اور عبداللہ بن زبیر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قبر شریف میں اتارا اور حسب وسیعت جنت البقی میں تفن کیا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آج کل کی روشن اور آزاد خیال ماں و بہنوں اور بیٹیوں کو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی حمد اور توفیق اتا فرمائے آمین تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور کمیٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا